20 سال پرانے گھٹنوں کی اور ہڈیوں کی سخت سے سخت تکلیف بھی ایک بار کے استعمال سے آپ ختم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایسی ٹپس آپ لوگ ساتھ ایسی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ لوگ کی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنائے گی خاص طور پر آپ کے گھر میں جو بھی افراد ہیں جن کی ہڈیوں کے بھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے چاہے وہ بچے ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے صرف ایک آلو کے استعمال سے آپ سالوں پرانے اپنے دارد و تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں گھٹنوں کی تکلیف جو ہے نا آج کل جوانوں میں بھی بہت زیادہ ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ جوان بھی آج کل گھٹنوں کی اور ایڈیوں کی تکلیفوں میں بہت زیادہ مبتل ہیں تو میری آج کی ریمیڈی بہت زیادہ سپیشل ہے تو آج کی ریمیڈی تمام لوگ دیکھیں جن کے گھر میں کسی نہ کسی کو ایسی کوئی پرابلم ہے وہ لازمی اس کو ٹرائے کریں ڈاکٹروں کے پاس جانے سے اچھا ہے کہ اپنے گھر میں ہی ایسے ٹوٹ کے عزمائیں تاکہ آپ لوگوں کی دوائیوں سے بھی جان چھوٹ سکے تو سب سے پہلے چیز جو ہم نے آج کی ویڈیو میں لینی ہے آج کی ریمیڈی کا سب سے مین انگریڈنٹ جو ہے وہ ہے آلو آلو کا استعمال ہم کریں گے آپ اس کے جگہ پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آلو آج وہ جادو دکھانے والا ہے جو بیس سال سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں دکھا پایا تو آپ کی جسم میں کسی بھی ہڈی میں کوئی بھی تکلیف ہے چاہے آپ کے گھٹنے ہیں ایڈیاں ہیں کونیاں ہیں یا کلائی ہے جسم کے کسی بھی حصے کی کسی ہڈی میں بھی تکلیف ہے تو آپ لوگ یہ ریمیڈی لازمی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آلو لے لینا ہے اس سے پہلے آپ لوگ نے جو چیز تیار کرنا ہے اس کی انگریڈنٹ آپ لوگ نوٹ کرنا ہے بلکل صحیح طریقے سے آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا فرق نہیں بڑا آپ لوگ صحیح طریقے سے ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں پہلی چیز جو میں نے اس میں لی ہے وہ ہے نمک دوسری چیز جو میں نے اس میں لی ہے ہلدی آدھی چمچ بھر کے جو انا میں اس میں حلدی لوں گی نمک جو ہے ٹکور کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور حلدی اگر آپ کی جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہے تو حلدی اس درم تکلیف کو فورا ختم کر دیتی ہے تیسری چیز جو آپ لوگوں نے لینی ہے یہاں پہ لینی ہے سرسوں کا تیل تیل آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ناریل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سرسوں کا تیل استعمال کیا ایک چمچ بھر کے جو ہے نا آپ لوگوں نے تیل کا استعمال کرنا ہے کوئی بھی تیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھانے کی تیل کے علاوہ آپ لوگ کوئی بھی تیل جو آپ لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں سر کے لیے آپ لوگ نے تمام چیزوں کو جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ہماری اتنی زبردستی ریمیڈی تیار ہوگی ہے اگر آپ کی گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کی ہڈیوں میں تکلیف ہے یہ آج کل کی نوجوانوں میں بھی ہڈیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے گھٹنوں میں خاص طور پر ایک بار استعمال سے یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ واضح فرق نظر آئے گا تو آپ لوگوں نے ایک آلو لے لینا ہے آلو کے جو ہے نا آپ لوگ انہیں باریک باریک اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے آپ لوگ پس کٹر ہے تو اس کی مزے سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں چوری کی مزے جانا اس طریقے سے بھی انہیں اس کو باریک باریک کٹنگ کیا ہے اس آلو کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کتنی بار استعمال کرنا ہے آگے چل کے پوری تفصیل بتاؤں گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تبا گرم کر لینا ہے تبا کے اوپر تمام یہ جو ہم نے میٹیریل بنایا تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے دبے کے اوپر ڈال دینا ہے زیادہ نہیں پکانا آپ لوگوں نے بلکل ہلکی آج پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے دبے پہ کس طریقے سے بنانا ہے اور آلو کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ جنہیں ہم اس کو ہلکا ہلکا پکاؤں گی زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ یہ جنہیں جل جائے گا آپ لوگوں نے بلکل ہلکا سے اس کو پکانا ہے جب اس طرح سے بلبلے بننے لگ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں نے جو آلو کٹا ہوئے وہ اس کے اوپر رکھنا ہے اس بات میں آپ لوگوں کو گرنٹی دے رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی ایسا بندہ جس کو یہ تکلیف ہے آپ لوگ ایک بار لازمی آزما کے دکھئے گا آپ لوگوں کو فوراں اثر نظر آئے گا اور فوراں جو ہے نا اس کی تکلیف میں بہت زیادہ فقہ آئے گا تو آپ لوگوں نے جو نا اس طریقے سے تمام مٹیری آلو کے اوپر لگا دینا اور ہلکا 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 ہے اس کو توے کے اوپر سیکھ لی رہنا ہے اب آپ لوگوں نے تقریباً پانچ منٹ تک اسی طریقے سے اس کو سیکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چولا بند کر دینا ہے تمام آلووں پر مٹیریل اچھے طریقے سے لگا ہونا چاہئے یہاں پر دیکھیں اس کے بعد میں نے کچھ طریقے سے تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں آپ اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی استعمال آپ نے جب کرنا ہے آلو اتنے گرم ہوں کہ ہمارا جسم برداشت کر سکے مطلب بہت زیادہ گرم نہ ہو تھنڈے بھی نہ ہو ہلکی سے نیم گرم ہو ان آلو کا استعمال ہمیں وہ فائدہ دے گا جو ہمیں کوئی بھی ڈاکٹر کی دوائی نہیں دیتی آپ لوگوں نے بالکل اسی طریقے سے بنانا ہے جو میں نے آپ لوگوں بتایا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے گھٹروں میں درد ہے جہاں پہ بھی آپ لوگوں تکلیف ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے آلو اس کے اوپر رکھ دینا ہے پھر بتا رہی ہوں آلو بہت زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے اور تھنڈے بھی نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کپڑا لے لینا ہے کوشش کرنی ہے گرم کپڑا لیں اور اس کو جو ہےنا آپ نے آلو کے اوپر اس طریقے سے باند دینا ہے تقریباً گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ لوگوں نے بس ٹائم کام ہے تو کم از کم ایک گھنٹہ آپ لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے لگائی رکھنا ہے آلو تھنڈے ہو جائیں گے بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے ایک گھنٹے تک لازمی لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک گھنٹہ گزردانے کے بعد آپ لوگوں نے آلو کو اس طریقے سے اتار لینا ہے آپ لوگوں کو ایک گھنٹے میں فرق نظر آنے لگ جائے گا آپ کی پاؤں کی ایڈیوں میں تکلیف ہے گھڑنوں میں تکلیف ہے یا کلائی ہے تمام ہڈیوں کے لیے یہ بہت زبردست ریمیڈی ہے آپ کسی جگہ پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آلو تارنے کے باجوں نے آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے گول شیپ میں جو ہے آپ لوگوں نے اس کا مساج کرنا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے حلدی نمک ہماری جسم کی ٹکور کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے حلدی لگانے سے جتنی بھی درد و تکلیف ہوتی ہے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے نمک ہماری جسم کی کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتا اور ٹکور کے لیے بہت بیس چیز ہے ایک بار استعمال سے یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا آپ لوگوں نے اس کو ہفتے میں تقریباً دو یا تین بار لازمی استعمال کرنا ہے تقریباً دس کے دن کے اندر آپ کے جسم کی جتنی بھی ہڈیوں کی تکلیف بلکل ختم ہو جائے گی اس کو آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے سیم اسی طریقے سے آپ لوگ نے اپلائے کرنا ہے امید کرتے ہیں میری ٹیپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آلو کی جگہ آپ پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ جن کو پیاز کی سمیل اچھی نہیں لگتی وہ آلو کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ریمیڈی پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے کوئن باکس میں بتانا ہے کل ملوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ